دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں چلے گا آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں یا نہ کریں تو بھی چلے گا لیکن اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو آپ ایک بار تو ضرور سنیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری بہت دھرلگ اور بہت محتوپن ہے ہمارے دینیندین جیون کے لیے اور اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری سوائم شری راجو بھائی دکشی دورہ ویعکیت ہے جو کہ ہمارے دیش کے ہوموپیتھی اور آئیرودک چکیتسہ کے کافی بڑے ویدوان مانے جاتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات ایسی کہتا ہوں جو تھوڑی سی ہٹ کر ہے لیکن آپ کو سمجھانے میں مدد کریں بھارت میں ہجاروں سال کی جو سبتہ ہے گلاس نہیں ہے یہ گلاس جو ہے نا ویدیشی ہے گلاس بھارت کا نہیں ہے یہ گلاس جو ہے نا یوروپ سے آیا اور یوروپ میں پرتگال سے آیا یہ پرتگالی جب ہمارے دیش میں گھس گئے تب سے گلاس میں ہم پھس گئے گلاس اپنا نہیں ہے لوٹا ہے لوٹا لوٹا اور گلاس کا انطراب لوٹا ہے اور لوٹا کبھی بھی ایک ریکھیے نہیں ہوتا وہ ایسے 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 ہوتا ہے تو بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ جو برتن ایک ریکھیے ہیں ان کا تیاج کریں وہ ہے نہیں اچھے کام کی نہیں ہے تو گلاس کا پانی پینا اچھا نہیں مانا جاتا تو لوٹے کا پانی پینا اچھا مانا جاتا اب آپ بولیں گے جی کیا فرق ہے فرق سیدھا سا ہے پانی کے بارے میں میں بتا چکا ہوں پانی کو جہاں دھارن کیا جائے ویسے گھن اس میں آتے ہیں پانی اپنے گھن کچھ نہیں ہے جہاں دے دو وہی گھن ہو جاتے ہیں دہی میں ملا دو تو چھاچ میں بن گیا وہ دہی کا گھن لے لے گا پانی ختم ہو گیا دودھ میں ملایا تو دودھ کا گھن تو لوٹے میں پانی جو رکھا تو پاتر کا گھن آئے گا لوٹے کا اب لوٹے کا گھن کیا لوٹا گھن ہے نا گھن ہے نا اور آپ تھوڑا گھنی تگر سمجھتے ہیں اور ویگیان سمجھتے ہیں تو ہر گھن چیز کا سرفیس ٹینشن کم رہتا ہے ہر گھن چیز کا سرفیس ٹینشن کم رہتا ہے کیونکہ سرفیس ایریا کم ہوتا ہے ہر گھن چیز کا چونکہ سرفیس ایریا کم ہے ھگ ہر گول چیز کا سرفیس ایریہ کم ہے تو جو پانی ہی اس میں ہے اسکا بھی سرفیس ٹینشن کم ہے تو کم سرفیس ٹینشن کا پانی ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ اپیوگی ہے اگر سرفیس ٹینشن بڑھا ہوا پانی آپ پیے گے تو بہت تکلیف کرنے والا ہے سرفیس ٹینشن بڑی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے تو تکلیف کرنے والی ہے کیونکہ اس میں شریر کو تکلیف دینے والا ایکسٹرا پریشر آتا ہے تو گلاس کا پانی اور لوٹے کے پانی میں جمین آسمان کا انتر اسی طرح سے کونے کا پانی کونہ گول ہے نا سب سے اچھا یہ سارے سادھوسند کونے کا ہی پانی پیتے ہیں آپ جانتے ہیں نہ ملے تو بیہار کر جاتے ہیں جہاں کونہ ملے گا وہاں پییں گے دیکھا ہے نا آپ نے سادھوسند وہ کونے کا پانی ان کے لیے سروشریشت ہے کیونکہ کونہ گول ہے کونے کی سرکمفرنس کم ہے اور سرفیس ایریہ کم ہے اس لیے سرفیس ٹینشن کم ہے اور سرفیس ٹینشن کم ہونے سے کیا ہوتا ہے پانی کا ایک گھن بہت لمبے سمیت تک جیوی ترہی پانی کا سب سے بڑا گھن ہے صفائی کرنا اب آپ کے لیے وہ گھن کیسے کام میں آرہا ہے وہ جرہ دیکھیں آپ کی بڑی آت ہے اور چھوٹی آت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں میمبرین ہے کچھرا اسی میں جا کے فستا ہے تو اس کو نکال نکال کے باہر لانا پڑتا ہے یہ تب ہی سمبھف ہے جب سرفیس ٹینشن کم بالا پانی آپ پی رہے تو اگر سرفیس ٹینشن بڑھا ہوا پانی ہے تو یہ کچھرا باہر نہیں نکالے گا میں اس کو ایک دوسرے طرح سے سمجھاتا ہوں کامپلیکیشن ہے لیکن سرل سمجھا رہا ہوں آپ ایک ایکسپریمنٹ کریے آج گھر جائیے اور دودھ لے کے چہرے پر لگائیے تھوڑی دیر اور پانچ منٹ بعد روئی سے پوچھئے تو روئی کالی ہو گئی دودھ کیسے باہر لاتا ہے دودھ کا سرفیس ٹینشن سبھی وستووں میں سب سے کم ہے تو جیسے دودھ آپ نے اپلائی کیا دودھ نے اس توچہ کے سرفیس ٹینشن کو کم کر دیا کیونکہ جو وستو کا جو گھن ہے دوسرے پر لگاؤ تو ویسا ہی آئے گا تو یہاں دودھ نے سرفیس ٹینشن کم کیا تو توچہ تھوڑی سی کھل گئی اور توچہ کھلی تو اندر کا کچھرا باہر نکل گیا یہی کریہ پانی کرتا ہے پیٹ میں یہی سیم آپ نے پیٹ میں پانی ڈالا بڑی آت اور چھوٹی آت کا سرفیس ٹینشن اس نے کم کر دیا تو بڑی آت اور چھوٹی آت تھوڑی کھل گئی اور کھلی تو سارا کچھرا اس میں سے باہر آ گیا اور ہائی سرفیس ٹینشن کا پانی پی ہے زیادہ سرفیس ٹینشن کا تو آتیں سکوڑیں گی کیونکہ تناؤ بڑھے گا تناؤ بڑھتے سمیں چیز سکڑتی ہے تناؤ کم ہوتے سمیں چیز کھلتی ہے تناؤ بڑھے گا تو سارا کچھرا آتوں میں اندر بند ہو جائے گا اب یہی آپ کو مول ویاد بواسیر بھگندر سب کرے گا اس لیے سرفیس ٹینشن کم والا ہی پانی پینا لوٹے کا پانی سب سے اچھا مانا جاتا ہے گول کوئی بھی بستو آپ کے گھر میں ہے اس میں رکھا ہوا پانی پینا سب سے اچھا مانا جاتا ہے تو گول کوئی کا پانی ہے تو بہت اچھا ہے گول تالاب کا پانی ہو تالاب بھی گول ہوتے ہیں نا تو گول تالاب کا پانی بہت اچھا گول کوئی کا پانی بہت اچھا تالاب سے چھوٹی ایک پوکھر ہوتی ہے پوکھر اگر پوکھر گول ہے تو اس کا پانی بہت اچھا ندی کے پانی کی تلنام ہے ہمیشہ کوئی کا پانی اچھا کیونکہ ندی میں گول کچھ بھی نہیں ہے وہ لمبی ہے تو وہاں کا پانی ہمیشہ ہائی سرفیس ٹینچن والا ہے اور ندی سے زیادہ خراب سمدر کا اور سب سے اچھا پانی لوٹے کا لوٹے جیسی کوئی بھی گول چیز ہے تو اچھا اب آپ اس کو پرکرتی میں بھی محسوس کریں گے بارش کا پانی گول ہو کے ہی نیچے آتا ہے معنی بوندیں سب گول ہیں کیونکہ ان کا سرفیس ٹینچن ہمیشہ کم ہے تو یہ مشلیشن لمبا چلا جائے گا لیکن میں نے یہاں جو آپ کو یاد دلا دیا وہ یہ کہ پانی پی رہے ہیں تو گلاس میں نہ جیادہ اچھا ہے لوٹے میں پیئے ہیں تو لوٹے واپس لائیں گھر میں لوٹے ہی نکل گئے اب گلاس گز گئے اور لوٹے نکلے نہ تو لاکھوں کاریگروں کی جندگی ختم ہو گئی جو لوٹے بناتے تھے ختم ہو گئے کی نہیں کسیرے ختم ہو گئے گاؤں گاؤں میں کسیرہ سب تو سمجھتے وہ ٹھوک پیٹ کے لوٹا بنانے والے آدمی کو کسیرہ کہتے ہیں وہ پیتل کے لوٹے بناتے تھے کہاں سے کہ لوٹے بناتے تھے سم مر گئے بیچارے ہمارے گلاس کے چکر تو باغ بٹی جی کو اگر ماننا ہے تو لوٹا لائیں گلاس تھوڑے کم کریں پانی لوٹے کا بہت اچھا آگے بڑھیں پانی کبھی بھی کھڑے ہو کے نہ پیئے یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ہمیشہ بیٹھ کے پیئے پھر اس کے آگے کا ایک سوطر ہے کہ تھنڈا پانی کبھی نہ پیئے اور اس تھنڈے پانی کا یہ یہاں پر بھی ایک وشلیشن میں نیا دے دوں آپ کو کہ ہر تھنڈے پانی کا سرفیس ٹینشن بڑھا ہوا ہوتا ہے ہر تھنڈے پانی کا سرفیس ٹینشن بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ہر گنگونے پانی کا سرفیس ٹینشن کم ہوتا ہے اور کم سرفیس ٹینشن کا ہی پانی آپ کو پینا ہے اس لیے تھنڈا پانی نہ پیئے ایک وشلیشن میں پہلے دے چکا ہوں کہ پانی جیسے ہی آپ تھنڈا پیئیں گے اس کا گن ہے کہ وہ ہر چیز کو تھنڈا کریں تو پیٹ کو تھنڈا کرنے کی وہ کوشش کرے گا پیٹ تھنڈا ہوا تو سارے اورگنز تھنڈے ہو سکتے ہیں اور آپ مر سکتے ہیں تو پانی کو پیٹ گرم کرے گا پھر آپ یہ جان لیجی اور پیٹ پانی کو گرم کرے گا تو اترک تورجہ لگے گی اس کو اور وہ بلڈ میں سے ہی آئے گی تو سارا بلڈ پیٹ کی طرف دوڑے گا اور بار بار آپ تھنڈا پانی پی رہے ہیں دن میں آٹھ دس بار تو ہر بار بلڈ کو پیٹ میں بھاگنا ہی پڑے گا تو برین کو بلڈ کم ہوگا ہرٹ کو بلڈ کم ہوگا اورگنز کو بلڈ کم ہوگا تو وہ کمزوری آنے ہی والی ہے اور ہرٹ اٹیک آ سکتا ہے برین ایمریج ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی اورگن کو بلڈ کبھی بھی کم نہیں پڑنا چاہیے تب ہی آپ درست رہنے والے ہیں اس لئے تھنڈا پانی گلتی سے بھی نہ پی ہے تو ہمیشہ کیسا پانی پی ہے گنگنا پی ہے ایک سمیں کے لئے باگوٹے جی نے کہا ہے کہ جب بہت تیج گرمی پڑتی ہو آپ کے ہاں تو پڑتی ہے مارچ اپریل مائی جون تو وہ کہتے ہیں کہ مٹی کے گھڑے کا پانی پی ہے مٹی کے گھڑے کے پانی کو گنگنا کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے کیونکہ مٹی سے زیادہ شد پانی کو کرنے والی دوسری کوئی وستو دنیا میں نہیں تو یہ اب تھوڑا آگے چلیں آگے چلیں وہ یہ کہ کھانا جب بھی کھائیں آپ کے لئے نیم ہے اسٹینڈنگ پوزیشن مہنے کھڑے ہو کے کبھی نہ کھائیں ہمیشہ بیٹھ کے کھائیں بیٹھنے کی استطیح یہ سب سے اچھی ہے کرسی پہ بھی اگر مجبوری میں بیٹھ رہے ہیں تو اسی استطیح میں بیٹھ کے کھانا نہیں تو جمین پہ تو بہت ہی اچھا ہے پھر اس کے بعد ایک نیم جو آپ کو جرور پالن کرنا چاہیے بہت آوشک ہے آپ کے لئے کہ دو ویرودی وستویں ساتھ میں کبھی نہ کھائیں آپ جین ہیں تو آپ کو تو سب اچھے سے سمجھتا بھکش اور بھکش کا گیان سب ہی سادو مہاراج دیتے ہیں سادوی جی دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے کہہ دوں دودھ اور دہی ساتھ میں نہیں کھا سکتے وپریت ہیں حالانکہ دودھ سے ہی دہی بنتا ہے لیکن دودھ اور دہی کی پرکرتی منہ ایک دم الگ ہے دودھ کچھ اور کام کرتا دہی بلکل الگ کام تو دودھ دہی ساتھ میں نہ کھائیں دودھ اور دہی کی بنائی ہوئی کوئی بھی وستو ساتھ میں نہ کھائیں کھیر کھا رہے ہیں تو دودھ کی ہے تو کڑی نہیں کھا سکتے کڑی کھا رہے ہیں تو دہی کی ہے تو کھیر نہیں کھا سکتے کچھ بھی ایسی وستو جس میں دودھ اور دہی اپیوگ ہیں وہ ساتھ میں نہیں ایک اسی طرح سے شہد اور گھی آپ کے لئے بلکل ورجت ہے آپ بلکل ساتھ میں نہ کھائیں شہد الگ کھائیں گھی الگ کھائیں شہد نہ کھائیں تو وہ بھی چلے گا گھڑ کھائیں اچھا یہ بڑی وچھت رستی ہے گھڑ اور گھی ساتھ میں جرور کھائیں شہد گھی ساتھ میں نہ کھائیں گھڑ کو بہتر طریقے سے اگر کھانا چاہتے ہیں گھڑ تو ویسے ہی سب سے بہترین چیز ہے دنیا کی لیکن اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جرور گھی ملا کے کھائیں تو گھڑ گھی چلتا ہے شہد گھی نہیں کبھی بھی اسی طرح کا ایک نیم ہے کہ جیک فروٹ مانے فنس کٹ ہل دودھ کے ساتھ سب سے خطرناک ہے اور میں نے کہا کھٹے فل جتنے بھی ہیں سنترا ہے مسمی ہے وغیرہ وغیرہ یہ دودھ کے ساتھ بلکل نہیں چل سکتے ایک ہی فل ہے باغ بٹے جی کہہ رہے ہیں جو کھٹا بھی ہے اور دودھ کے ساتھ جرور کھائیں وہ آمولہ ہے آمولہ یہ جرور دودھ کے ساتھ کھائیں اس کے آگے کا ایک نیم ہے وہ دویدل والا ایک نیم تو بتائی دیا دویدل اور دہی نہ کھائیں اور مجبوری ہے کوئی کھانے کی تو دہی کو گرم کریں وانے بگا رہیں تاثیر اس کی گرم کریں پھر آپ کھائیں نہیں تو نہیں کھائیں تو اچھا ہے دویدل کھا رہے ہیں تو ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد دہی کھائیں چھاچ اگر کھا رہے ہیں دویدل کے ساتھ تو ایک آتھ گھنٹے کے بعد پی لیں اور اگر پینی ہی ہے ترن پیاس نہیں رک رہی ہے تو چھاچ کو بگھا رہے منہ اس میں اجوائن ہو تھوڑا جیرا ہو ہینگ ہو اس کا چھوک لگائیں تو اس کی تاثیر بدلتی ہے تو آپ لے سکیں دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے زرہ سا بھی نولیج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر اون سبھی دوستو کو کیجئے گا جنکو اس ویڈیو سے نیو نولیج سیکھنے ملے ہمارے آنے والے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہمارا ویڈیو انتک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا دل سے پریم پوروک بہت بہت دانیواد